مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لائر ہوتا ہے اس کا نام ڈون تھا وہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا اس کی عادتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں وہ بہت سارے گلتیاں کر چکا تھا وہ میریڈ ہوتا ہے لیکن شروع میں اس کا اپنی وائف کے ساتھ بھی بیہیوئر اچھا نہیں تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ سنسیر بھی نہیں تھا اور لائر ہونی کی وجہ سے کورٹ میں بھی کئی بار چھوٹ بول چکا تھا لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چینجیز آ رہے تھے کیونکہ اس کی وائف کا بیبی ہونے والا تھا یعنی یہ دونوں پیرنٹس بننے والے تھے تو ڈون پلان کرتا ہے کہ میں سب کچھ اچھا کر دوں گا وہ ایک نیا گھر لیتا ہے پھر اس گھر میں جاتا ہے اس گھر کو اور اچھا بنانے کے لیے اسے ریپیئر کرنے کے لیے اس کے پاس ایک دوب بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ وہاں آیا تھا گھر اندر سے کافی ٹوٹا پھوٹا تھا اور کچھ پرانا لگ رہا تھا ڈون کا ڈوگ گھر کے اوپر والے فلور پر شاتا ہے وہ ایک اندھرک کمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے وہاں سے کوئی اس کے پاس ایک ماربل پھینگتا ہے اور اسے اسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اس روم میں ہے اب دوسری طرف ڈون گھر کی ساری صفائی کر رہا ہوتا ہے ایسا سمان جو گھر میں فال تو ہوتا ہے وہ نکال رہا ہوتا ہے اور تبھی اس کو دیوار پر کچھ کالا سا دیکھتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے دیوار وہاں سے خراب ہوئی ہو تو ڈون اس کو ٹھیک کرتا ہے اسے وہاں سے اتار دیتا ہے پھر وہ سارا گند گھر سے باہر پھینگاتا ہے ڈون اسی گھر میں ہوتا ہے کہ تبھی اس کی نیبر اس سے ملنے آتی ہے اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہے کہ تم بے شک یہاں نہیں ہو پریشان مت ہونا اور وہ دونوں ساتھ میں ڈرنک کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر رات ہو جاتی ہے اور ڈون سو جاتا ہے صبح ہونے پر وہ اپنی وائف کو کال کرتا ہے اس کے بعد وہ باقی گھر کو رپیئر کرنے لگتا ہے جو دیوار اس نے توڑ دی تھی سب سے پہلے وہ اس دیوار کو ٹھیک کرنے جاتا ہے اور اسے پروپر طریقے سے کاٹ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے لیکن پھر نوٹس کرتا ہے کہ گھر میں جگہ جگہ عجیب نشان ہے رات ہو چکی تھی وہ اس سے ویڈیو کال پر بات کرتا ہے اور سو جاتا ہے اب اگلی صبح ڈون سوچتا ہے کہ کیوں نے باقی چیزوں کو دیکھ لیا جائے وہ کچن کی طرف جاتا ہے کہ وہاں پڑے خراب سنگھ کو ٹھیک کر لیا جائے وہ جیسے ہی سنگھ کے نیچے چھو کر سنگھ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پائپ میں سے کچھ گندہ سا بلیک کلر کا فلوٹ نکلتا ہے اور اس کے مو پر گر جاتا ہے ڈون باہر آتا ہے اپنا فیست ہونے کے لیے اور جب وہ اپنا مو دھو کر واپس اندر جانے لگتا ہے تو اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس نے سکورٹ پہن رکھی تھی اور وہ اس سے میٹی میٹی باتیں کرنے لگتی ہے اس کا نام سارا ہوتا ہے لیکن ڈون اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنی وائف سے بہت پیار کیا کرتا تھا اور وہ اسی کے لیے تو ایک گھر سیٹ کر رہا تھا پھر یہ دن بھی گزر جاتا ہے اور اکلے دن ڈون جوگنگ کے لیے جاتا ہے واپس آ کر وہ شاور لینے لگتا ہے تو اس پر وہی فلوٹ گرنے لگتا ہے عجیب سا وائٹ کلر کا اس سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ گھر کے پائپس کا فیرسے سے بن پڑی ہیں تو وہ سکتا ہے ان میں کوئی فولٹ آ گیا ہو اور یہ فلوٹ جمع ہوتا رہا ہو گھر کے ٹوٹوئے حصوں کو جوڑنے لگتا ہے اور ان پر پینٹنگ کرنے لگتا ہے ابھی وہاں پر سارا توبارہ آ جاتی ہے اور اس کو اپنی باتوں میں پھنسانے لگتی ہے اب کی بار ڈون بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے اپنی وائف کا کوئی غیال نہیں رہتا جب سارا جاتی ہے تو ڈون کو اوپر والے فلور سے کسی چیز کی آواز آتی ہے جب وہ اوپر جا کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی چھت سمین پر گری ہوتی ہے ڈون دیکھتا ہے کہ وہ چھت پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ایک گھر کیا ہے آئے روز مجھے اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے آج کا سارا دن میں اس کا صفائی میں لگ جاتا ہے اور جیسے ہی رات ہوتی ہے سارا وہاں پر دوبارہ آ جاتی ہے لیکن ڈون اسے کہتا ہے کہ چلی جاؤ تم یہاں سے میں تم سے کسی قسم کی دوستی نہیں رکھنا چاہتا اور میں اپنی وائف کو دھوکہ نہیں دے سکتا سارا تب تو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن رات کو جب ڈون سو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس آتی ہے اور ایک عجیب سی کریجر میں بدل جاتی ہے جو کہ دکھنے میں کافی خوفناک تھی لیکن تب ہی ڈون کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اس کا ایک خواب تھا انگلی دن ڈون کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلہ اس گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا تو وہ اپنی دوست کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اس کام میں تمہاری مدد چاہیے اور اب وہ دونوں ملکی گھر کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں اور اسے کے ساتھ وہ ٹوٹی ہوئی چھت کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک اسی طرح وہاں پر سارا آ جاتی ہے تو ڈون اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم چلی جاؤ تم جاتی کیوں نہیں ہو ڈون کا دوست اسے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو ڈون اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے اسے گھر کے اندر آنے دیا لیکن آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا ڈون کا دوست اسے لڑنے لگتا ہے کہ تم کبھی نہیں صدر سکتے یہ سن کر ڈون وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اب ڈون کا دوست گھر میں اکیلہ ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی وہ ماربلز آتے ہیں وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ گھر میں اور کوئی تو ہے نہیں تو وہ ماربلز کا پیشہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے اسے سارا اپنے سامنے نظر آتی ہے جس کے ہاتھ میں ہیمر تھا وہ اس ہیمر سے اس لڑکے پر زور سے اٹیک کرتی ہے وہ اس کو مار دیتی ہے وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو کہ ڈون کے خواب میں آئی تھی وہی کریپی سی لڑکی جب رات کو ڈون گھر آتا ہے اپنے دوست کو دوننے کے لیے تو اس کا دوست اسے کہیں نہیں دیکھتا تبھی ڈون اس کے نمبر پر میسج کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تو سرپرائسنگلی آگے سے اس کے دوست کا میسج آتا ہے کہ سب ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو اب حامید تو وہ مرا ہوا دکھایا گیا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مبلز سارا یا اس لڑکی کے پاس تھا اس کے بعد وہ اپنی وائف سے ویڈیو کال کرنے لگتا ہے وہ اپنی گھر میں جل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی وائف اسے بتاتی ہے کہ تمہارے پیچھے سے کوئی جل کر گیا ہے ڈون اسے کہتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے ڈون کو خود بھی کچھ کچھ عجیب فیل ہو رہا تھا اس لئے وہ پورے گھر میں سیکیورٹی کیمراز لگا دیتا ہے سوائے ایک جگہ کے اور وہیں پر سارا اس کے ڈوپ کو مار دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے واشنگ مشین میں ڈال کر واشنگ مشین کو آن کر دیتی ہے یہ دیکھے ڈون کو بہت گس آتا ہے اور وہ پولیس کو کال کرتا ہے لیکن جب پولیس آتی ہے تو اسے سارا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پولیس کے جانے کے بعد سارا اس کے گھر آتی ہے تو ڈون اس کی کچھ نہیں سنتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارا کی ادھرہ سارا کا ہے وہ اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو بیسمنٹ میں چھپا دیتا ہے کچھ دیر گزر جاتی ہے اور ڈون جب دوبارہ بیسمنٹ میں جاتا ہے تو اسے سارا کے ڈیڈ باڈی وہاں پر نہیں ملتی گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا جو اس کی ڈیڈ باڈی کو ادھر ادھر کر سکتا وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور پورے گھر میں سارا کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈنے لگتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گھر کے اپر فلور پر آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک دیوار خراب دکھائی دیتی ہے جب اسے توڑتا ہے تو اس کے اندر ایک پرانی سی اور گریپی سی ڈال ہوتی ہے اور اس کے پاس کافی زیادہ ماربلز پڑے ہوئے تھے ڈون ایک اور خراب دیوار کو توڑتا ہے اور اس کے اندر کیمرا انسرٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اندر کوئی سول ہے وہ ڈر جاتا ہے جب وہ ایک اور دیوار توڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی دل دھڑک رہا ہے اور اسے ایک آنکھ بھی دکھائی دیتی ہے اس دیوار کے باہر وہی فلورٹ نکل رہا تھا وہ غصے میں آ کر اس دیوار کو توڑنے لگتا ہے کہ آخر یہ سین کیا ہے اور جیسے وہ اس دیوار کو توڑتا ہے تو گھر کے ہر حصے سے خون اور وہ عجیب و گریپ فلورٹ نکلنے لگتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا وہ اور اندر چانگتا ہے تو اسے اپنی دوست کی ڈیڈ باڈی بھی وہی پر ملتی ہے وہ اپنی دوست کا موبائل فون دیکھتا ہے تو اس میں سارا کی پکچر اسے ریسیف ہوتی ہے جو کہ اسے ابیوز کر رہی تھی تب ہی پورے گھر میں شور ہونے لگتا ہے اور دروازے اپنے ہاں بند ہو رہے تھے اور کھل رہے تھے وہ کریپی لڑکی نکلتی ہے جس کا فیس پوری طرح سے خراب ہوا تھا وہ ڈون کی طرف ایک ماربل پھینگتی ہے جو کہ ڈون کے پاؤں سے ہوتا ہوا ڈون کی پوری باڈی میں جانے لگتا ہے وہ اس کی پوری باڈی میں موف کر رہا ہوتا ہے وہ اس ماربل کو اپنی باڈی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس کے لئے وہ اپنی باڈی پر کئی چکا کٹس لگاتا ہے لیکن وہ لڈ کی اس کے باڈی میں اور بہت سارے ماربلز ڈال دیتی ہے اور بہت زیادہ خون بیچانے کی وجہ سے ڈون کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈون کی وائف وہاں پر آتی ہے جو کہ اپنے ہسمن کو سرپرائز دینا چاہتی تھی ان کا بی بی بھی تو ہونے والا تھا لیکن اسے اپنا ہسمن اور ڈاک کہیں پر دکھائی نہیں دیتا وہ سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ باہر گئے ہوں تب ہی وہ گھر میں پڑے کچھ چیزیں دیکھنے لگتی ہے جس میں سے اسے ایک پرانا آسا نیوز پر نظر آتا ہے جس میں کسی لڑکی کی ڈیتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور تب ہی وہ گھر کی پیسمنٹ چیک کرنے چاہتی ہے کیونکہ وہ گھر کو ایکسپلور کر رہی تھی لیکن پیسمنٹ میں بہت سارے ماربلز ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھنے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پر سارا بھی آ جاتی ہے کتنی حیران کر دینے والی بات ہے نا کہ ڈون نے تو اسے مار دیا تھا لیکن یہ پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک سول ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے ہیسپنڈ نے اور میں نے اس گھر کو ٹھیک کرنے میں بہت محنت کی ہے ہم دونوں نے مل کے اس گھر کو آپ کے لیے اور آپ کے ہیسپنڈ کے لیے ریپیئر کیا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ان لوگوں کی نیبر آ جاتی ہے جو کہ ڈون سے بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی اور اس کے آتے ہی سارا وہاں سے چلی جاتی ہے وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں یعنی وہ نیبر اور ڈون کی وائف دون کی وائف واش روم چاہتی ہے اور اپنا مود ہونے لگتی ہے لیکن تب ہی سنکھ میں اسے کچھ بال ملتے ہیں اور جیسے وہ سنکھ سے بال پاہر نکالتی ہے تو اسے سنکھ کے اندر کوئی آنکھ دکھائی دیتی ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اپنے ہسپنڈ کو کال کرنے لگتی ہے لیکن اس کے ہسپنڈ کا موبائل فون تو کرمی تھا وہ اپنی نیبر کی طرف چاہتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا آپ جانتی ہیں ڈون کہاں ہے تو وہ نیبر اسے کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم یہاں سے چلی جاؤ تمہارا بیبی بھی ہونے والا اس سے پہلے پہلے یہاں سے نکلو ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے باہر آ جاتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اسے اس گھر میں سے میوسک کی آواز آنے لگتی ہے اور کافی لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو سب نیٹ 20 سنچری کے پہلے پہنے ہوتے ہیں اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی آل تیم پارٹی ہے اور ڈون اسے سرپرائز دینا چاہ رہا ہے وہاں پر ایک عجیب و غریب چیز بھی ہو رہی تھی اس گھر کی بالکنی میں چاروں طرف لوگ کڑے ہوئے تھے اور اس کے نیچے سارا تھی جس کو ایک آدمی مار رہا تھا اور سارے لوگ اس شو کو دیکھ رہے تھے یہ اصل میں سب کچھ پاسٹ میں ہوتا تھا جو کہ اب ڈون کی وائف دیکھ پا رہی تھی اس کے بعد ڈون کی وائف دیکھتی ہے کہ ایک جگہ پر ایک چھوٹی بچی بیٹے ہوئی ہے جو کہ دیواروں پر پینٹنگ کر رہی ہے اور اس کے پاس بہت سارے ماربلز بھی ہیں آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے جی ہاں یہ وہی ہے جو سارا کے ساتھ ہوتی تھی اور اسی نے اپنے ماربلز سے ڈون کو مارا ڈون کی وائف حیران ہوگی کہ وہاں سے نیچے اترنے لگتی ہے کبھی اس کو سٹیرز میں سارا کھڑی ہوئی ملتی ہے سارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتی ہوں وہ اسے بتاتی ہے کہ سو سے بیس زیادہ سال پہلے میں اس گھر میں رہا کرتی تھی میں ایک سوپر سٹار تھی اور سارے لوگ مجھے بہت پسند کیا کرتے تھے تو وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لئے یہاں پر آتے تھے لیکن ایک بار ہاؤس اونر نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا اور مجھے مار دیا لیکن جو میں مر گئی تو اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں بڑا جو میرے زندگی میں مجھے پسند کیا کرتے تھے میرے فینس تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ میرے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مجھے کیا ہوا مجھے کس نے مارا اس لئے میرا سب کے اوپر سے ٹرسٹ ہٹ گیا اور میری سول واپس سے اس گھر میں آگئی اس کے بعد سارا ڈون کی وائف کی ضرف پڑتی ہے اسے مارنے کے لئے لیکن وہ خود کو ایک روم میں بند کر لیتی ہے جہاں پر اسے اپنا ہزبنڈ نظر آتا ہے وہ کافی سخمی ہوتا ہے اور اس کی پوری بوڈی پر کافی سکارز ہوتے ہیں تو سارا ڈون کی وائف سے کہتی ہے کہ گھبراو نہیں یہ میں ہی ہوں یہ میرا جسم ہے جو کہ مرتے وقت ایسا ہو چکا تھا وہ کہتی ہے کہ تمہارا ہزبنڈ بھی باقی لوگوں جیسا ہے باقی مردوں جیسا ہے اسی ہاؤس آنر جیسا جس نے میرے ساتھ سلم کیا اور مجھے مار دیا مجھے کسی مرد پر یقین نہیں اس لئے میں نے تمہارے شہر کو بھی مار دیا ڈون کی وائف وہاں پر گھڑی کافی ڈر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے اس چھوٹی بچی کی بھی سول آ جاتی ہے جس کا فیس کافی خراب تھا اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہاؤس آنر نہیں کیا تھا ڈون کی وائف جیسے تیسے کر کے وہاں سے باہر آ جاتی ہے باہر آنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی نیبر وہاں پر بیٹھی ہے وہ ڈون کی وائف کو بتاتی ہے کہ مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ بتا تھا اور اس میں کتنی سولز رہتی ہے اور وہ کون کون ہے یہ بھی تو ڈون کی وائف کہتی ہے کہ آپ نے مجھے سب سچائی پہلے کیوں نہیں بتائی آپ نے سب بات کیوں نہیں بتائی مجھے اگر آپ ہمیں یہ پہلے بتا دیتی تو میرے شوہر کی بھی جان بچ جاتی اور میرے ساتھ بھی یہ سب نہ ہوتا تو اس کی نیبر اس سے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ تم لوگوں کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں اب اس سے آگے میں کیا بتا سکتی ہوں جب تم لوگوں نے میری بات ہی نہیں سنی تو اب مجھے قصور بار مٹھے رہا ہو کبھی کبھی اشارہ دینا ہی کافی ہوتا ہے اگر کوئی آپ کی بات نہ سنیں تو اس کے سامنے خاموش ہو جانا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں ملکے اس گھر صرف چھوٹی بچی کی سول کو باہر نکالتے ہیں جو کہ اسی کی اپنی ریڈ بوڈی میں تھی اور پھر وہ اسے دفنا دیتے ہیں یعنی بری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سول کو سکون مل جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے اب ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ سارا صرف اس چھوٹی بچی کے لیے اس گھر میں تھی وہ بھی یہاں سے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے یعنی وہ کبھی مر کر اس گھر میں نہیں آنے والی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر بلکل کلین ہو چکا ہے وہاں پر کوئی سول نہیں ہے اب ڈان کی وائف کی بیٹی ہو چکی ہے وہ دونوں اسی گھر میں رہ رہے ہیں وہ بچی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور اب وہ کچھ ماہ کی ہو چکی ہے وہ بچی ایک دن کھیل رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پاس دو ماربلز آ کے گرتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دون اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے یعنی وہ دون کی سول ہی تھی جو چھپ کے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی اور دون کی سول ابھی تک اس لیے یہاں پر تھی کیونکہ اس کی باڈی نہیں ملی تھی اگر اس کی دیٹ باڈی کو ڈھون کر اس کو بھی دفنا دیا جاتا تو اس کی سول بھی اپنے اصل مقام تک یعنی جو اس کی اصلی جگہ ہے وہاں تک چلی جاتی اور یہ گھر بلکل سیف ہو جاتا اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ دون ایک اچھی سول تھی یا بری سول اور وہ اپنی بیٹی کو نقصان پہنچانے والی تھی یا اس کے ساتھ صرف کھیل رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ